مبینہ آڈیو لیگز کی تحقیقات جیڈیشل کمیشن نے کارروائی روک دی جسٹس کازی فائز عیسیٰ کی زیرے صدارت کمیشن کا اجلاس کمیشن انکوائری ایکٹ کے تحت بنا قانون کے تحت ذمہ داری دی گئے عدالت کم سے کم کمیشن کو نوٹس جاری کر کے موقف ہی سن لیتی اب عدالتی آرڈر کے ہوتے ہوئے ہم کچھ نہیں کر سکتے جسٹس کازی فائز عیسی صاحب مزید بولے الجھن کا شکار ہوں سپریم کورٹ کے فیصلے سب پر لاگ ہوتے ہیں مگر کیا خود پر نہیں ہوتے وکیل اپنے کورٹ پر عمل نہیں کرتے ہمیں قانون سکھانے بیٹھ جاتے ہیں پتہ تو چلے کون آڈیوز جاری کر رہا ہے اصلی بھی ہیں یا نہیں غیر قانونی ریکارڈنگ پر کارروائی ہو سکتی ہے ہم سب اللہ کے غلام ہیں اور کسی کے نہیں تحریک انصاف کو مزید جھٹکے علی زیدی کا سیاست چھوڑنے کا اعلان علی زیدی پی ٹی آئی سن کی صدارت سے مستعفی بولے سیاست سے کنارکشی اختیار کر رہا ہوں ہمیشہ پاکستان کی خدمت کیور کرتا رہوں گا پاک افواج ہمارا فخر ہے نو مئی کے واقعات کی مضمت کر چکا ہوں اور پھر کرتا ہوں ملوث افراد کو کیفر کردار تک پہنچانا ہوگا سابق وفاقی وزیر خسرو بختیار نے بھی پاکستان تحریک انصاف کو خیر آباد کہہ دیا ویڈیو پیغام میں کہا کہ ایک سال سے پارٹی کی عادت کو بتا رہا ہوں کہ اداروں سے مہازرائی نقصان دے ہو سکتی ہے نو مئی کے واقعات نے مجبور کر دیا کہ پی ٹی آئے کے نظریے سے دوری اختیار کر لی جائے امران خان نے گھر کا سرچ پورنڈ منصو کرانے کیلئے عدالت سے رجوع کر لیا امران خان نے لہور کے انصداد دہشتگردی عدالت میں درخواست دائے کی امران خان نے درخواست میں کمیشنر لہور اور ڈی آئی جی سمیت دیگر کو فریق بنایا موقف اپنایا کہ عدالت نے اٹھارہ مئی کو پولس نے سرچ پورنڈ حاصل کیے جو بدنیتی پر مبنی تھے جی ایچ کیو پر حملہ کرنے والے ایک اور شرپسند کی شناکت ہو گئی ملزم راجہ ماجد حسین دھنیال پی ٹی آئی شمالی پنجاب کا سینئر نائب صدر رہا راجہ ماجد حسین جی ایچ کیو پر حملے سے قبل مظاہرین کو اکساتا رہا راجہ ماجد نے ریاست مخالفت نارے بازی کی اور تھوڑ پور میں مرکزی کردار ادا کیا چیئرمن تحریک انصاف امران خان نے فوری مذاکرات کی اپیل کر دی سوشل میڈیا پر خطاب کرتے ہوئے امران خان نے کہا کہ بات چیت کو میری کمزوری نہ سمجھا جائے کہ صبر کریں جب تک سانس میں سانس ہے ملک میں حقیقی آزادی کے لیے جد و جہد کرتا رہوں گا ایون ٹی وی سے پھل وقت اتنا ہی مزید خبروں اور اپ ڈیٹس کے لیے دیکھتے رہیے ایون ٹی وی سب پہ نظر اندر کی خبر